اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے ہج کافی دنوں کے بعد آپ سے براہ راست مخاطب ہونے کا وقت ملا اور وقت تو سبھی کے پاس ہوتا ہے لیکن وقت کو استعمال کرنا کوئی کوئی جانتا ہے اور وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں وقت کے استعمال کو ہم بھی تو بس آپ اسے سیکھتے ہیں کہ وقت کو کیسے بہتر استعمال کیا جائے ہاں امید کرتا ہوں دن آ کے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور راتیں اور آپ کی بہت شاندار گزر رہی ہوں گی جی پہلے تو بہت شکریہ دل سے بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا جنہوں نے بیسٹ ویشز کے پیغامات بھیجے جو براہ راست مجھے ملنے یہاں تک آئے آئی بیکس کارٹیج نیو بلوگ ہم نے اوپن کیا تو یہ ہمارا الحمدللہ اپنا پروجیکٹ ہے اگین بہت شکریہ دل سے بہت شکریہ آپ نے دھارس بندائی اس کام کو کرنے کے لیے کافی مشکل تھا کافی ٹف تھا ایسے حالات میں یہاں آ کر کے انویسمنٹ کرنا انیشیٹیو لینا جہاں پہلے کوئی بھی ایسا ہوتل یا ریسٹورنٹ یا پھر اس طرح کا سپارٹ نہیں تھا تو ہم نے یہ کوشش کری اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے یہ ممکن ہوا بہت زیادہ یہاں کلت تھی واش رومز کی اگر میں ویکنڈ کی بات کروں تو کموں بیش یہاں سات سے آٹھ ہزار لوگ ہفتہ اور اتوار کے دو دنوں میں یہاں آتے ہیں سیزن میں جون اور جلائی گرس کی بات کر رہوں لیکن یہاں واش روم بلکل بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ صاف سترے چار واش رومز بنا دیئے ہیں جو کہ بلکل فری ہیں مفت ہیں اور ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ہم صفائی پسند ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ صاف سترہ ٹورزم ہو تو اسی کو لے کر کہ ہم آگے بڑھے اور یہ ہم نے رکھا بہت شکریہ جی جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو چھوٹے جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ نام بھی شیئر کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ نام لوں گا عبد الرشید کشمیری ہیں جی اور ان کے ساتھ زہیب خان اسلام بھیگتے ہیں زید چودری کہتے ہیں جیو علی بھائی زہیب خان بھائی مجھے پہچانا نہیں زہیب اچھا اچھا زہیب سوات والے ہونا کچھ مجھے لیاد آ رہا ہے تو جب سے ہم نے یہ انیشیٹیو دیا اس کے بعد سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کا جمع غفیر ہے جو یہاں آتا ہے اور میں انہیں بڑے سکون سے بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں وہ واش روم یوز کرتے ہیں سکون سے آ کر کے بیٹھتے ہیں اور کوئی چارجز نہیں ہیں انقریب یہ جو آپ کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے اس پانی کی اوپر چھتریاں بھی لگا دی جائیں گی اور نیچے میں نے ریکسٹ کی تھی ریاض بھائی سے کہ آپ یہاں کرسیاں لگا دیں چارپائیاں بچھا دیں جو کہ بلکل فری ہوں گی کوئی بھی آ کر کے یہاں بیٹھ سکتا ہے دریاء کے ٹھنڈے اور صاف ستھر شفاف پانی میں پاؤں ڈال کر کے اپنی فیملی کے ہمراہ بلکل سکیور فیل کرتے ہوئے یہ علاقہ الحمدللہ ہمارا ہے کنڈل شائی واترفال جو بھی یہ جی ظاہرہ پاکستان سارا ہمارا ہے ہم نے ہی اس کو صاف ستھرہ رکھنا ہے اور ہم ہی اس کی کوشش کر رہے ہیں اور میں لائیو آ کر کے مبارک بار دینا چاہوں گا یہاں اطراف کے لوگوں کو جو کہ سپیشلی کنڈل شائی واترفال کے آس پاس جن لوگوں کے گھر ہیں ان لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا اس معاملے میں ہماری ڈھارس بند آئی بجائے رکاوٹ بننے کے انہوں نے بہت ساری پیشکش کی ہمیں اور ہمیں اچھا لگا کہ سیاہوں کی بہتری کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے اور ہم بھی حاضر ہیں اگر آپ ہمیں موقع دیں ان سب کا بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ صاف ستھا ٹوریزم پروان چڑے گا اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہوگا اور میں مستقبل قریب میں کنڈل شائی واترفال کو بہرین کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں بہرین میں جیسے بہت اچھے اچھے ہوتیلز ہیں اور بلکل دریا کنارے وہ آباد ہے حالانکہ ایٹموسفیر یہاں کا اس سے کہیں زیادہ شاندار ہے یہ ویو آپ کو شاید کہیں نہ ملے جب کنڈل شائی واترفال میں آپ ایک دفعہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ چاروں طرف بلکل ایک پیالہ نمہ علاقہ ہے یہ پھیلے ہوئے جو خوبصورت سے جنگلات ہیں آس پاس گنے جنگلات اور لش گرین ری ہیں آپ کو آپ کا دل مو لیتی ہے آپ کو اپنی طرف اٹیک کرتی ہے میں نے بے شمار دفعہ یہاں لائیو کیا خیر جی ان لوگوں کا نام لینا تو میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں جو پچھلے ایک ہفتے سے یہاں آ رہے ہیں اور مجھ سے مل رہے ہیں آج بھی تقریباً تین بڑی فیملیز جو میرا ویٹ کر رہی تھی اور مجھے گھر سے کال کر کے بلائیا گیا آپ کے کچھ مہمان ہیں آپ آ کر ان سے ملیے بڑا انہوں نے پیار دیا بڑی محبت دی ان میں سے ایک فیملی کا تعلق حیدر آباد سے تھا اور دو کراچی سے تھی اور اسے دو تین دنوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے مجیب خواجہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تائر خان کہتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان جی اللہ پاکہ بہت شکر ہے آپ سنائیے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور مجھے بہت شدت سے انتظار رہے کا آپ کی تجاویز کا آپ کی آرہ کا ہم نے یہاں پریارٹی یہ نہیں ہے کہ بزنس کیا جائے پریارٹی یہ ہے کہ سیاہوں کو سہولیات دی جائیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ واش رومز بنا رہے ہیں تو یہاں پہ کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا لیں جو ان سے پیسے لے تیس تیس روپے سجیشن بوری نہیں تھی چلو کسی ایک بندے کا روزگار لگ جاتا لیکن ہمیں ذرا اچھا نہیں لگا کہ علی رزوان خواجہ جیسے بندے کا نام اگر آئی بیکس کے ساتھ جڑا اور وہاں واش روم کے پیسے لی جائیں تو میرا خیال ہے یہ اچھا نہیں ہے بلکہ ایک بندہ ہم نے ہائر کر دیا جو کہ ہمارے سٹاف میں سے یہ ہے اس کو پی ہم کریں گے جو واش روم کی نگے بانی کرے گا اس کو صاف ستھا رکھے گا اور میں تو بس سیاہوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کل میری اچھی خاصی یہاں باتچیت ہوئی یہاں آئے جو ٹورس تھے ان سے کافی آپ کے لئے کہ کافی بیس و مباعثہ بھی ہوا جو گندگی پھیلا رہے تھے میں نے ان کے سامنے جا کر گندگی اٹھائی اور انہیں بڑے پیار سے سمجھایا لیکن وہ پیار سے ماننے والے نہیں تھے انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے اٹھا کر کے ندی میں پھینک دیا یہاں تو گند نہیں ہے تو میں نے کہا ہمارا اصل سے بڑا یہی پرابلم ہے میں نے آپ کو منع نہیں کیا آپ ندی میں مت پھینکیں یہاں پھینک دیں میں اٹھا لوں گا لیکن ندی کو کیوں گندہ کر رہے ہیں یہ ندی واہر نیلم ویلی کی ندی ہے جو بالکل صاف ستری شفاف ہے باقی ندیاں بھی صاف ہیں لیکن باقی جتنی ندیاں ہیں ان کے آس پاس آبادی نہیں ہیں آبادی کے اتنی بڑی آبادی کے ہوتے ہوئے بھی ندی کو صاف رکھنا یہ یہاں کے لوگوں کا آپ یقین کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جی آدل حسین ہے محمد صفیر بھائی ممتاز قریشی ہیں جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بات ہو رہی تھی جی ندی کے بارے میں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ندی میں مت پھینکیں یہاں باہر چھوڑ دیں ہم اٹھا لیں گے ہمارا سٹاف یہاں سے اٹھا لے گا ندی کو گندہ مت کریں اور یہی ندی ہماری جند ہے ہماری جان ہے اسی کی وجہ سے تو یہ ساری رونکیں لگی ہوئی ہیں اور آپ آ کر کے یہاں جب بیٹھیں گے دریا میں اس ندی میں پاؤں ڈال کر کے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تین سے چار منٹ کے بعد آپ بولیں گے میری بس ہو گئی میں انہوں لے چلو یہ تو ندی جو میں انہوں بار کٹو میں انہوں تو پچھے بٹھاؤ انہی ٹھانڈ ہے جائے وہ جولائی کی گرمی ہو یا پھر اگرس کی تپتی دوپہ رہوں تب بھی یہاں کا موسم ایک دم سے آسم ہی رہتا ہے زہر قریشی ہیں ویلکم جی مصبا ممتاز بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور محمد افضال ہیں ویلکم تمام دوستوں کو سو آج سے ہم نے اپنا سلوگن بھی بدل لیا تھا ہمارا سلوگن یہی تھا کہ ہم بلکل گندگی سے پاک آلودگی سے پاک سیاحت چاہتے ہیں اور اسی کو ہی پرموٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کڑی محنت کرنی پڑے گی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے بغیر اپنے مطلب کے بغیر کسی لالچ کے ہمیں پروفارمنس دکھانی پڑے گی اور وہ دکھا بھی رہے ہیں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل اس جگہ کا حلیہ بدلیں گے اور میں ذاتی طور پر اس کام میں لگا ہوں ابھی بھی اسی پروجیٹ میں جڑا ہوں تو میں بتا نہیں رہا کہ یہاں کرنے کیا جا رہے ہیں جہاں یہ خواتین بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کل اس جگہ کو کچھ مزید بدل دیں گے سیاہوں کی بہتری کے لیے اور اپنے علاقے کی پرموشن کے لیے جہلم ویلی کے مطلق بات کریں تو بہت خوبصورت ہے اور وہاں کی جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے میرا خیال ہے ایک زبردست انیشیٹیو لیا اور ایک اچھا ایونٹ کروانے جا رہے ہیں جو کہ سیاہوں کی کے لیے کشش کا باعث ہوگا اپنے علاقے کی پرموشن کا باعث ہوگا اور دوسری طرف نیلم ویلی کی بات کریں تو یہاں کے مقامی لوگ ماشاءاللہ سے جو پروفارمنس دکھا رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی شاید نہیں چاہیے میرا ذاتی خیال یہ ہے ایک ایک ماشاءاللہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اور یہ بہت زبردست باتا ہے ایک طرف جہاں گورنمنٹ شاید کروڑوں لگا کر کے وہ فیسٹیول کروا رہی ہے دوسری طرف یہاں کے مقامی لوگوں کی سوشل میڈیا پر جو پروفارمنس ہے اس میں آپ بڑے بڑے نام بھی ہیں وقار احمد قریشی صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں دوست ہیں ان کا کام بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں میں کس کس کا نام لوں فواد اسلم بھائی ہیں سوشل میڈیا سمیت اور پیچھے بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں آباد اندلی بڑھ صاحب میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے نیلم ویلی کی پوموشن کے لیے کام کر رہے ہیں امیر الدین مغل کسی سے ڈکے چھپی نہیں ان کی خدمات انہوں نے جس طرح سے کام کیا نیلم ویلی کے لیے اس وقت کام کیا کہ جب کوئی نہیں جانتا تھا میرے سمیت شاہر ٹورزم کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے جلال الدین مغل انڈیپینڈنٹ اردو سے ہیں وہ جس طرح سے سٹوریز اٹھاتے ہیں اور اردو انڈیپینڈنٹ سے ہی ساجد میر ہیں کیا بات ہے جی زبردہ سٹوریز اٹھاتے ہیں وہ بھی اور میں بہت جلدی لوگوں کے ساتھ ایک سیشن رکھوں گا اور ان کی میں ضرور ان کی خدمات بتاؤں گا اس علاقے کے لیے جو کام گورنمنٹس کو کرنے چاہیے وہ یہ کر رہے ہیں اور گزشتہ رات میری سعید آمبر گردیزی صاحب سے بات ہوئی جو کہ سٹیٹ ویوز سے جڑے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں کافی قریب سمجھے جاتے ہیں ازاد کشمیر کے جو وزیراعظم سرداد انویر علیاز خان صاحب ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور اس طرح ان کا کافی اچھا تھا ان نے کافی زبردست بات چیت کی تقریبا ہمیں دس منٹ ماری بات ہوئی ان کے مطابق وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ سیاحت کی پوموشن کے لیے نیلم ویلی سمجھ جیلم ویلی میں بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو کافی تجاویز اور آرام مجھ سے انہوں نے طلب کی اور جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا خیر جی گفتگو کافی لمبی ہو گئی بابو منگنی بھی ہمارے ساتھ جڑیں ایسے میں حق نواز ہمارے ساتھ جڑیں اور 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 شاہد یاکوب کہتے ہیں جی اسلام علیکم سر جی آپ ریزارنگ کیل میں مری طرز پر لفت سے اوپر جانے کا وند بس کروانے کی کوشش کریں جو کہ پہلے لگی ہوئی اس سے کم جی بالکل یہ ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں ایسا ہو جائے گا ساکھی کشمیری ہیں جی عادل کوریشی ہمارے ساتھ جڑیں جی ویلکم عبدالحق پیرزادہ صاحب ہیں آپ کو یہ علاقہ مس کر رہے ہیں آپ کو جگہ یہ یاد ہوگی یہاں بیٹھ کر کہ ہم نے پچھلے سال چائے پی تھی لیکن آج اس جگہ کو ہم نے غیر آباد تو نہیں کیا لیکن شفٹنگ کر لیا ہے وہاں تک چلے گئے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جہاں تک نہیں بلکہ جب تک ہے جہاں خوش رہی ہے آبادر یہ دوبارہ ملاقات ہو دی ہے کسی نئی جگہ پہ نئی گپ شپ کے ساتھ اور انشاءاللہ دو دنوں میں میں لوٹ رہا ہوں واپس اپنی ڈیسٹنیشن پہ اپنے کام پہ اسلام آباد اور اسلام آباد سے پھر مختلف علاقوں کا وزٹ ہوگا دیدار ہوگا ناران کا غان کے دوست خفا ہیں آج کل مجھ سے کہتے ہیں جناب آپ نے تو پکا ہی اپنی ویلی پکڑ لیا ہے چھوڑ دی نیتے بے شک گھر کے کچھ سے حقوق ہوتے ہیں پر آپ دیکھیں پڑوس کے حقوق بھی ہوتے ہیں تو بلکل جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ پڑوس کے حقوق ہم بڑی سختی سے سمجھتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں لوٹ رہے ہیں ہم انشاءاللہ آج جی اسامہ خالد ہیں جی کہتے ہیں مبارکو بھائی اسامہ بھائی تینکیو سو مچ راجہ زیشان شانی جڑے ہیں آپ پر نیلم سے ویلکم زیشان عرفان میر ہیں جی اور محمد وسی ملوی کہتے ہیں لو آپ کے لئے لب بیجا آزاد کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے کے بیچوں بیچ آپ کو دو سخ جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے یہ قطعی طور پر خطرے کے نشان نہیں ہے دوستی کی علامت ہے یہ ترکی اور چائنہ کے دو جھنڈے لے رہے ہیں ان کو اب مزید بہتر کرنے جا رہا ہوں اور یہ میری ظاہرہ ذاتی کوشش تھی تو یہ بھی ہو گیا جھنڈوں کی بات کر رہا ہوں باقی نہیں اہباب شفی اڑنکیل سے ہمارے ساتھ جڑیں سوشل میڈیا پہ داؤد شفی اور اہباب شفی کا بھی بہت شاندار کام ہے بڑی سپر جس پرموشن کی ہے اڑنکیل کی میرے خیال ہے اچھی کی بات کوالٹی کی اعتبار سے بات نہیں کر رہا لیکن سب سے زیادہ ویڈیوز یا پکچرز اہباب شفی ہی ڈالتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں بس تھوڑے سے پیسے لگائیں آئی فون جارا اچھے والا لے لیں تگڑا سا لے لیں ہماری طرح کہاں یہ آپ اس کے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں سامسنگ کے یہ بھی اچھا ہے پر آئی فون کی کیا بات ہے ٹھیک ہے جی خوش رہیے بہت شکریہ دوبارہ ملاقات ہو دیا اللہ حافظ